السلام علیکم دوستو میں ہوں حامد جہدری آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب سے بہت اہم خبر ہے جو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ کرونا وائرس کے باعث جو ہے سعودی عرب میں جو پبندیاں لگائی گئی تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے آپ تمام لوگ جو ہے نماز پڑھ سکیں گے اور بڑی تعداد میں نماز فجر لوگوں نے ادا بھی کی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ویجیولز بھی دکھائیں گے جس میں لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں نماز فجر ادا کر رہے ہیں تو یہ بڑی سعادت ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ جو خانہ کعبہ میں لوگ بہت کم جاتے تھے اور بڑی سے رسٹکشنز تھی پبندیاں تھی جس کے ویسے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پا رہے تھے وہاں نہیں جا رہے تھے نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے وہاں لیکن اب جو ہے سعودی حکومت کی جانب سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے جو اقدامات تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں اب جو پبندیاں ختم کر دی گئی ہیں جتنے بھی نشانات لگائے تھے گئے تھے خانہ کعبہ اور مسجد حرم میں جو نماز کے لیے سماجی فاصلوں کے لیے نشانات لگائے گئے تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں یہ بہت بڑی خوشکبری ہے لوگوں کے لیے اب جو ویزا پالیسی ہے وہ بھی نرم کی جائے گی جو دوسرے مالک سے لوگ حج اور عمرے کے لیے جو وہاں جانا سعودی حرم میں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے پبندیاں ختم کی جائیں گی تاکہ جلد جلد مسلمان جو کافی عرصے سے قریباً ڈیڑھ سے دو سال کا عرصہ ہو گئے کہ مسلمان جو ہے وہ عمرہ ادا نہیں کر پا رہے تھے لیکن اب جو ہے سعودی حکومت کی جانب سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ وہاں جو ہے پبندیاں ختم کر دیں گی اس پبندیوں کے پیش نظر نظر یہی آ رہا ہے کہ جلد 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 جو ہے اب عمرے کی پالیسی بھی واضح ہو جائے گی اور لوگوں کو وہاں ٹریول کرنے کی آسانی ہوگی لیکن یہ ایک اچھی خوشکبری تھی جس کے لیے میں نے سوچا لوگوں کو دی جائے